گرمیوں میں اگر آپ کی سکن بھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈل اور بہت ٹائڈ رہتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے یہ والی سکن کیر روٹین اگر ہفتے میں دو بار بھی کر لوگے نا تو کافی حد تک آپ کی سکن سودھر سکتی ہے اب دیکھیں جو سکن کے اوپر میرے اکنے پیمپل رہتے ہیں نا وہ تو میرے کھانے کی وجہ سے رہتے ہیں بگوز ابھی مینگوز کا سیزن ہے تو نو بڑی کین سٹاپ می بہت ہاں سکن کیر تو میں کر سکتی ہوں نا تو سب سے پہلے سکن کیر میں کیا کریں گے جو فیس کے اوپر میرے سنسکرین کاجل لپسٹک جو بھی رہ گیا ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ایک ہم آئل بیسٹ یا پھر جیل بیسٹ کلینزر لیں گے آج کل آپ لوگوں نے سنائی ہوگا کہ ڈبل کلینزنگ جس کو بولتے ہیں تو وہی میتھرڈ میں رات کو یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے یہ نا کچھ بہت ہی سستا والا اینڈوائی بیکا سکن فی ڈینٹ یہ بیسکلی میک اپ ریموور لیا ہے یہ بہت ہی جل سوٹ آف انو کنسیسٹنسی میں آتا ہے لیکن اس کے بعد جب آپ پلائے کرتے ہو تو وہ بالکل آئل کے جیسی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اس کو آپ نے اپلائے کر کے مساج کرنا ہے کچھ ایک دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا پورا میک اپ میلٹ ہو جائے گا چاہے آپ نے بہت ہی بی بی کریم لگائی ہے فاؤنڈیشن لگایا ہے کاجل لگایا ہے لپسٹک مسکارا مطلب میک اپ یا سنسکرین جو بھی ہے وہ آپ کے پورز میں سے یہ نکال دے گا میلٹ کر دے گا اور جب اس کو آپ اچھے سے مساج کرتے ہو ایچ این ایوری پارٹ کے اوپر اپنے آئیز کے اوپر لپس کے اوپر فیس کی جہاں کونے کونے تک تو مساج کرنے سے جتنا میک اپ ہے جتنا سنسکرین بغیرہ سب چیزیں ملٹ ہو جائیں گی اور جتنا کاجل ہے مجھے کاجل اپنا مطلب بہت سارے لوگ ایسی ہی رکھ لیتے ہیں مجھے لگانا بلکل اچھا لگتا صبح میں اٹھو اور کاجل سے میری آنکھیں پانڈا جیسی بنی ہو تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ میبلن کا نہیں گارنیئر کا سوری گارنیئر کی یہ نون کیا بولتے ہیں اس کو بائیو ڈیگریڈبل یا پھر بول سکتے ہیں ری ایو ڈیبول میک اپ ریموفانگ پیڈز یہ بہت یوزف حل ہیں اس میں آپ کو تین مل جاتے ایک پیک میں اس کے ساتھ میں نے اچھے سے اس کو ریموف کر دیا ہے وداوٹ اینی واتر بکاس اس کے بعد ہم فیس واش کرنے والے ہیں کلنزنگ کرنے والے ہیں جس کے ساتھ اس آئل کا بھی میک اپ رموفر کا بھی جو ریزیڈیو رہتا ہے وہ بھی کلین ہو جائےگا اور ہماری میک پہلے ہم نے مطلب بیسیکلی پہلا سٹیپ ہوتا ہے میک اپ ریموو کرنا چاہے وہ میک اپ کاجل ہے چاہے وہ لپسٹیک ہے چاہے وہ آئی لائنر ہے چاہے مسکارہ ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ میری سکن کے اوپر جو بھی تھا وہ ریموو ہو چکا ہے اب ہی سیکنڈ سٹیپ آتا ہے فیس واش کا اب میں فیس واش کرنے کے لئے یہاں پہ لوں گے ایکوالوجکا کا گلو پلس سمودھی فیس واش اب یہ جو فیس واش مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے آج کل پکر دیکھیں یہ فیس واش میں ایک تو پپایا ہے اس میں ویٹامین سی ہے برائٹ کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ تو کرتا ہی ہے اسے کے ساتھ یہ ایک بلینڈ آف نیچرل فروٹس اینڈ ایکٹیوز آپ کو مل جاتا ہے مطلب آپ کو فروٹس کا بھی نیچرل بھی آپ کو مل جاتا ہے اس میں بلینڈ ہے اور اس میں ایکٹیوز کا بھی ہے جیسے آج کل آپ لوگ نے سنو ہوگا like hyaluronic acid niacinamide جو ایکٹیوز ہوتے جو سکن کے لئے کام کرتے ہیں سو اس طرح سے یہ میری سکن کو اچھے سے ڈیپلی کلینز کر رہا ہے اور جتنا بھی میرا یوں نو ریزیڈیو رہ گیا تھا میک اپ ریمووونگ بام کا بھی تو وہ بھی ریمووو ہو جائے گا اور یا اسی طرح سے آپ نے ہمیشہ اپنی سکن کو کلین کرنا ہے ڈیپلی کلین جس کو بولتے ہیں بگوز اس میں ویٹامین سی ہے تو یہ میری سکن کو برائٹ کرنے میں ہلپ کریں گا مین مدہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے گرمیوں میں کہ سکن بہت ڈل ہو جاتی ہے سکن بلیک ہونے شروع ہو جاتی ہے ہمارے پورز گلاغ ہونے شروع ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے جس کی وجہ سے ایکنی پیمپل ہونے شروع ہو جاتے ہیں چلیے ابھی فیس واش کر لیا ابھی دوسرا سٹیپ ہلکا سا میرا فیس ڈیمپ ہے میں نے پوری طرح سے سکھایا نہیں تھا اس لئے کیونکہ مجھے سکرب کرنا تھا اور یہ ویسے تو میں فیزیکل ایکسولیٹنگ بہت کم کرتی ہوں لیکن یہ جو ایکسولیٹر ہے نا یہ بیسیکل سکرب ہے اس میں بہت مائلڈ بہت مائلڈ بیئرلی یو کین سی مطلب بہت کم آپ کو ایسے گرینڈ پوز ملتے ہیں جو آپ کی سکن کو ہرٹ نہیں کرتے لیکن ہام نہیں پہنچاتے بلکہ آپ کی سکن بہت ایونلی کلین ہو جاتی ہے اور یہ اس میں جو اگین پپایا ہے جامنسی ہے اور یہ ایکسولیٹ کرتا ہے کلینز کرتا ہے ٹین کو ریموو کرتا ہے سکن کو برائٹ بناتا ہے بلیک ہیڈز اینڈ وائٹ ہیڈز کو ریموو کرتا ہے اور اس میں بہت بارک جیسے میں نے بولا نا کوکونٹ کے سکرب پارٹیکل جب بہت بارک جو بلکل مطلب آپ کی ہرمونی کرتے ہیں اور اس کا جیل لیک ٹیکسچر ہے جو کنسسٹنسی ہے وہ لٹا سا فارم اپ ہوتی ہے اور آپ کی سکن کو ڈیپلی کلینز کرتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں ٹیزوں نے رہی ہے کہ ایراؤن میں نے اچھے سی فنگرز کے ساتھ جو مساج کی ہے اس کے ساتھ جتنا بھی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ رہتے ہیں وہ ایک دم ایکسپولیٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے اور جب فیس واش کرتے ہیں تو ایک دم واش اوف ہو جاتے ہیں تو ہفتے میں دو تین بار ایسے کر لو آپ کو تین بار تو آرام سے کر لینی چاہیے سکن میں ایکسپولیٹنگ اور کبھی بھی وہ والی سکربز کی طرف مجھاؤ جس میں والنٹ شیل گرینولز ہوتے ہیں وہ ہام ہی کرتے ہیں آپ کی سکن کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور مینوائل ہمیشہ جب آپ کے لپس تھوڑے مویسٹ رہتے ہیں فیس ٹاول کے ساتھ ہی جب آپ کا سپیشلی فیس ٹاول اس کے ساتھ ہلکا سا رب کرو یہ نیچرل ایکسپولیٹر رہتا ہے لپس کے لئے چلے یہاں تک ہم نے اپنی سکن کو کلین کر لیا ہے اب میں یہاں پہ یہ کلے بیسٹ ماسک اپلائی کروں گی اس لیے کہ مطلب اتنے میں میری سکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کتنی کلین ہوگی کتنی فریش دکھ رہی ہے میری سکن ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہاں پہ میں جو پیک لگانے والی ہوں یہ اس میں آپ کو بیٹ روٹ مل جاتا ہے اور یہ پرپل کا میں نے لیا تھا پرپل ڈاٹ کام سے لیا تھا بیٹ روٹ ویٹامین بوسٹ فیس پیک فور برائٹر سکن ٹھیک ہے اور یہ ایسا ویسا نورمل والا پیک نہیں ہے اس میں یہ جو کلی بیسٹ ماسک ہے نا اس کے ساتھ میری ڈیپلی کلین ہوں گے جو پورز اور بھی زیادہ کلین ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ روٹین جو میں سپیسیفک لی بتا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جن کو گرمیوں میں ڈلنس کی سکن میں پرابلم رہتی ہے جن کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ایکنے پیمپل بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ٹھیک ہے اور جن کے پورز بہت زیادہ کلوگڈ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے کلی بیسٹ ماسک ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آل سکن ٹائپس کے لیے سوٹیبل ہے بہت ساری لوگوں کو یہ دکت رہتی کہ سکن ان کی ایکسیسیولی ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سکن ڈرائی نہیں رہتی ہے بلکل نارمل رہتی ہے اور جتنی کلین ہونی چاہیے اتنی کلین بھی ہو جاتی ہے سکن برائٹ ہوتے ہیں گلو دیتا ہے آپ کی سکن کو بکوز بیٹروٹ میں بھی کہیں نہ کہیں ویٹامین سی رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن نیچرلی کلین رہتی ہے اوکی گلو کرتی ہے اوکی جی یہ سکن برائٹننگ پروسیس ہمارا چل رہا ہے بہت سیمپل ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی فیس کے اوپر ٹونر اپلائے کروں گی اور یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی تیسری بار میں نے اس فیس پیک کو ٹرائے کیا تھا اور لیٹرلی یہ آپ کی سکن کو بلکل کھچا کھچا فیل نہیں ہوتا آپ کی سکن کو درائی فیل نہیں ہوتا ہے بلکل نیچرل بلکل سمودھ آپ کی سکن کر دیتا ہے یہاں پہ پلگرم کا سیکرٹس آف جیجو ازلنڈ یہاں پہ میں نے وائٹ لوٹس نیچرل فیس میسٹ اینڈ ٹونر وید کمیلیا اینڈ ویچ ہیزل یہ چیزیں یہ ٹونر اپلائے کیا ہے بیسکلی اور یہ کافی سستہ ہے ٹونر یہ تین سو رویس کی امار پی ہے اور ہنڈرڈ ایمل پروڈکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹونر ہمیشہ اپلائے کرو دن رات اپلائے کرو پورز آپ کے بند ہوتے ہیں ٹونر کے ساتھ اور سکن ریفرش ہوتی ہے بیلنس رہتا ہے آپ کا پی ایچ لیبل لپس کو موشریز کر لیا ہے میں نے لنیج کا لپس لپنگ ماسک اور ایر ڈرائے کیا تھا میں نے ٹونر کو ٹھیک ہے پیٹ پیٹ کر کے سکن کے اوپر پیٹنگ موشن میں مدلہ درائے کیا تھا میں نے پہنچا نہیں ہے اس کو ریمووو نہیں کیا یہاں پہ میں اپنا فیورٹ پروڈکٹ لگا رہی ہوں آج کل جس کو میں بے حد پسند کر رہی ہوں یہ گرمیوں کے لیے تو لائک مست ہے اگر آپ کی سکن ایریٹیٹ ہو جاتی ہے سن برن ہو جاتا ہے آپ کی سکن کے اوپر ریڈ سپارٹس آ جاتی ہے ریڈ ہو جاتی ہے کچن میں بہت ساری لوگوں کو لائی گرلز کو ویمن کو کام کرنے کے بار سکن ایریٹیٹ ہو جاتی ہے تب برات کو فیس سکواش کرنے کے بار ڈریکٹلی اس کو لگاؤ اتنا تھنڈا لگتا ہے سکن کے اوپر اور یہ سپیشلی سینسٹیو ایکنے پرون سکن کے لیے ہے آل سکن ٹائپس کے لیے سوٹے پال ہے لیکن سپیشلی جن کی سینسٹیو ہے ایکنے پرون سکن ہے لائک می تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکن میں جلدی ایبزورپ بھی ہو جاتا ہے which is a great part گرمیوں میں اور اس کے بعد سیرم اپلائے کروں گی یہ میں نے لیا ہے پلم کا رائس وارٹر اینڈ نائس سینامائٹ سیرم اب یہ جو سیرم ہے نان کومیڈو جنیک ہے آپ کے پورز کو کلاغ نہیں کرتا ہے انٹی بلیمش سیرم ہے یہ کتنا بیوٹیفل کونکوکشن ہے رائس وارٹر اینڈ نائس سینامائٹ کا نائس سینامائٹ سیرم ضرور سے استعمال کیجئے اگر آپ کے سکن کے پر ایکنی مارکس ہے سپورٹس ہے ڈاکنیس ہے بلیمشیز ہے اور یہ اس کا جو کنسسٹنسی ہے رائس وارٹر والی بہت ہی موسٹرائزنگ ہے تو اس کو تمہیں گرمیوں میں رات کے ٹائم پہ یوز کرنا زیادہ you know i feel very good at night time دن میں i don't feel so good because ٹھیک ہے بہت موسٹرائزنگ ہو جاتا ہے میرے لئے تو اس کے بعد ہم لاسٹ سب چیزوں کو پیک کرنے والے ہیں ڈاٹ این کی کا یہ میں نے لیا ہے وائٹامین سی and ای سوپر برائٹ موسٹرائزر this is my last and final step یہ جیل بیسٹ موسٹرائزر ہے اس کا ٹیکسچر بہت لائٹ ویٹ ہے instantly skin میں absorb ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کی skin کا جو بیریئر ہے وہ strong بنتا ہے ٹھیک ہے اور skin کے اوپر جب موسٹرائز لگا لیا موسٹرائزر اس کے بعد اپنے کچھ نہیں لگانا اور eyes کے اوپر میں ہلکا سا مساج کر لیتا ہوں میں ایکسٹرا you know eye cream applying نہیں کرتی ہوں because مجھ کو نہ puffiness کی وہ ہی apply کر لیتی ہوں تو اسی کے ساتھ میری جو skin care routine simple skin care routine for bright for healthy skin تو وہ میں اسی کو follow کرتی ہوں ہفتے میں دو تین بار چار بار بھی کئی بار کر لیتی ہوں ایک تو بہت relaxing ہے pampered کرتی ہوں خود کو میں اس time پہ this is like my me time and یہ سب products میرے کو اچھے سے suitable ہے میری skin care پر جب میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے اتنا دھیان نہیں otherwise میں ایک سرم لگاتی ہوں اس کے پاس sunscreen that's it for my day time routine رات کے time پہ i gave some time for me for me for myself ٹھیک ہے جی that's it for today's video guys i hope آپ لوگو کو یہ video helpful لگا ہوگا and you found this video helpful don't forget to like share subscribe and please اپنے لئے time نکالا کیجئے اور اپنی skin کو اپنے آپ کو ضرور سے time دیجئے bye take care